صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس میں امیر احلی سنت کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ موت میت کے موقع پر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ سے ٹیٹ کیا جائے ہمیں الگ سے پروٹوکول دیا جائے مجھے یاد ایک جنازے کے اندر شرکت تھی تو پنجاب سے یہاں کراچی میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں جنازے میں آئے ہیں لو جی حاجی صاحب اپنی زندگی میں تو ہمیں لسیاں پلایا کرتے تھے یہاں بلا کر اور یہاں ہمیں آ کر وہ تھنڈا پانی بھی نہیں مل رہا تو اب ایسے موقع پر بھی کچھ لوگوں کا اگر اس طرح کا ذہن ہو تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ آپ پہ سوال کرنا ہی ان کو کہنا ہے کہ اقلم اندر سمجھدار بندہ جو ہے وہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کیا کرتا تو وہ وہ عبرت کا موقع ہے بندہ عبرت حاصل کرے یہ لسیاں پلایا ایسی تھی عجیب عجیب قوم بھئے ایک جنادے میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا جب وہ جنادے سے فارغ ہو گئے تدفین میں تدفین میں گیا تھا تدفین سے فارغ ہو گئے نا تو وہ جب سب لوگ جانے لگے نا تو چھپکے سے وہ پان کے ایک پورا بندل جو تھا پان کا وہ اس کے قبر پر رکھ دیا گیا وہ مرہوم جو تھے پان فوت کا دے تھے تو بیچاروں نے قبر پر پر پان کا بندل لگ دیا اور اب سب چلے گئے چلا ہوئی اب یہ کسی نے دیکھ لیا ہوگا تو اٹالیا ہوگا اب یہ مردہ پان کھائے گا اندر اور کسی چیز کی وہ ضرورت نہیں ہے پان دیکھ بھی تو رکھو نا کھانا بھی تو کھاتا ہوگا مرنے والا پانی بھی پیتا ہوگا گھر بھی ہے تو لینڈا پانی بھی پیتا ہوگا پانی کے پولر بھی رکھ جاتا ہے خالی پان رکھ دیا سوچ نہیں ہے عقل نہیں ہے وہ بس وہ بعض گناہ ایسے کہ جدی پشتی چلے آ رہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پان زائر کرنے کے لئے رکھے دے وہ مردہ تو نہیں کھائے گا تو یہ گناہ کا کام ہوا ہے مطلب طرح طرح کے رواجیں ہمیں جو بھی کرنا ہے علماء جو فرمائیں ہمیں وہ کرنا چاہیے ہر داڑی والا علیم نہیں ہوتا اب آپ پہ ٹھیک ہے دادا جان بولتے ہیوں کرو اور ان کی بہت سفید داڑی ہے امامہ بھی پہنٹے ہیں اور بزرگ ہیں اس لئے وہ بولتے ہیں تو بزرگ ہوں گے وہ بزرگ نہیں ہوں گے تو بزرگ عالم دین ہوتا ہے چاہے وہ جوان ہو اور اگر عمر کے حساب سے کوئی سو سال کا بھی ہے تو وہ علمی اعتبار سے بزرگ نہیں ہے جبکہ وہ عالم نہیں ہے تو جو عالم کہنا ہوئے وہ کرنا ہے عالم علم دین سے بنتا ہے شکل و صورت سے نہیں بنتا کہ داڑی ہے تو امامہ ہے تو لٹھ ہاتھ میں ہے حصے کو عالم دین بن جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد علی وآلہ